ہلو کائناتیز، گرمیوں کے موسم میں اگر آپ کسی ڈارک جگہ کے اوپر جائیں تو آپ کو رات کو ایک بینڈ سے نظر آئے گا ستاروں کا اس کو ملکی وے کہتے ہیں اور یہ ہماری اپنی گیلکسی یا ہماری اپنی کہکشاں ہے ہمارا سورج وہ اسی ملکی وے کا ایک ستارہ ہے، اس میں تقریباً دو سو عرب ستارے ہیں لیکن کیا کچھ ایسے ستارے بھی ہیں ہماری کائنات میں جو کسی کہکشاں کا حصہ نہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہزاروں سالوں تک انسانوں کا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ کائنات کے بیچ میں ہیں یعنی کہ تمام چیزیں جو کائنات میں ہیں وہ زمین کے گرد گھوم رہی ہیں اور ایک لحاظ سے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ ہم جو ہیں وہ کائنات کی سب سے اہم ترین چیز ہیں ویسے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی ہے کہ کیوں لوگ سوچتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے آپ اس کو بھی چیک کریں لیکن اب سے کچھ سو سال پہلے تک پہ پتا یہ چلا کہ دراصل ہماری زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے جو ہمارے سورج کے گرد گھوم رہا ہے اور ہمارے نظام شمسی میں اور بھی سیارے موجود ہیں نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارا سورج ہے وہ دراصل ایک کہکشان یا گیالکسی ملکی وے کا حصہ ہے اور اس ملکی وے گیالکسی میں تقریباً دو سو عرب اور ستارے بھی موجود ہیں اور اب ہمارا اسٹیمٹ یہ ہے کہ اس میں سیاروں کی تعداد جو ہے وہ تو کچھ ٹرلینز کی تعداد میں ہو جاتی ہے کائنات کے بیچ کو تو چھوڑیں ہمیں پتا یہ چلا کہ ہمارا جو اپنا سورج ہے وہ ہماری کہکشان یہ جو ملکی وے ہے وہ اس کے بیچ میں بھی نہیں بلکہ یہ جو بہت احتیاط سے ہماری ملکی وے کی میپنگ کی گئی یہ بڑا مشکل کام ہے ملکی وے کو میپ کرنا کیونکہ ہم اسی گیالکسی کے اندر رہتے ہیں لیکن اس میپن سے پتا یہ چلا کہ جو ہمارا سورج ہے وہ ہماری گیالکسی کے سینٹر سے تقریباً تیس ہزار لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے گیالکسی کے سینٹر میں اگر کوئیم روشنی کی رفتار سے بھی کوئیم میسج بھیجے اس کو تقریباً تیس ہزار سال لنگیں گے ہم تک پہنچنے میں اور ہم اتنی دور ہیں کہ ہمارے سورج کو تقریباً دو سو پچیس ملین یا ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی فائیو ملین سال لگتے ہیں ہماری گیالکسی کا ایک چکر لگانے میں تو ہمارا سورج اور ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ اپنی زندگی میں کل ہماری گیالکسی کے گرد تقریباً بیس چکر لگا چکا ہے بلکہ کیونکہ دو سو پچیس ملین سال لگتے ہیں تو آخری دفعہ ہمارا سورج اپنی گیالکسی میں اس جگہ پر جب تھا اس وقت جو ارلی جو شروع کے ڈائنو سورس تھے وہ اس وقت یہاں پر زمین کے اوپر آباد تھے اب مجھے پتہ نہیں وہ جو ڈائنو سورس تھے انہوں نے آسمان کے اوپر رات کے وقت وہاں پر کوئی خوبصورت چیز دیکھی یا نہیں دیکھی اس وقت تو ایسے میرا خیال ہے کہ لائٹ پولیوشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو منظر تو بہت زبردست ہوگا تو پتہ نہیں کہ ڈائنو سورس نے وہ یہ چیز دیکھی یا نہیں دیکھی لیکن آج اگر آپ خاص طور سے گرمیوں کے موسم میں کسی ڈارک جگہ پر آسمان کو دیکھیں تو آپ کو ملکی وی جو گیالکسی ہے جو ایک ڈسک گیالکسی ہے وہ آپ کو آسمان پر نظر آئے گی اور یہ ایک لحاظ سے ہماری سورج کی جگہ سے جو لوکیشن ہے اپنی گیالکسی میں ہم اس کے ثرو اپنی گیالکسی کے سنٹر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ایک لحاظ سے یہ جو ملکی وی ہے وہ ہمارا گھر ہے بڑا خوبصورت گھر ہے لیکن کیا ایسے بھی ستارے ہیں جو بچارے ہوملیس ہوں مطلب یہ ہے کہ کیا ایسے ستارے بھی پائے جاتے ہیں جو کسی کہکشاں کا حصہ نہیں اب اسٹرانومرز کو شک تو تھا کہ اس قسم کے انٹرگلیکٹک ستارے یعنی کہ کہکشاں کے بیچ میں ستارے وہ موجود تو ہوں گے لیکن بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس قسم کے ستاروں کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کریں اور جب ہم کہکشاں کی تصویریں دیکھتے ہیں خاص طور سے جس طرح انڈرومیڈا ہے یا دوسری کہکشائیں ہیں تو ہمیں بہت ساری جو روشنی ہے وہ کئی سو عرب ستاروں کی روشنی ایک دفعہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو انڈیویجول ستارے ہوں گے کہکشاں کے بیچ میں ان کو تلاش کرنا ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا پھر لیٹ نائنٹین نائنٹیز میں پہلی دفعہ اس قسم کے انٹرگلیکٹک ستارے دریافت ہوئے یہ دراصل دریافت ہوئے ایک ورگو کلسٹر میں یہ تو پتہ ہے کہ کہکشائیں ہوتی ہیں جس میں کئی سو عرب ستارے ہوتے ہیں مگر گیلیکسی کلسٹر بھی ہوتے ہیں جس کے اندر کئی کہکشائیں موجود ہوتی ہیں اب یہ ایک ورگو کلسٹر ہے جو ہم سے تقریباً ساٹھ ملین یا سکسٹی ملین لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے یہ ہم سے ایک لحاظ سے قریبی ایک کلسٹر ہے اس کے اندر 1997 میں پہلی دفعہ اسٹرانومرز نے یہ کچھ ستارے دریافت کی جو کسی کہکشائیں کا حصہ نہیں تھے اب یہ انہوں نے کس طرح سے پتہ لگایا؟ یہ دراصل اسٹرانومرز نے حبل سپیس ٹیلسکوپ کو استعمال کیا اور ایک بلینک حصہ ورگو کلسٹر کا انہوں نے اس کی بہت دیپ تصویر لی اب آپ کو وہ حبل ڈیپ فیلڈ کا تو پتہ ہے جس میں مختلف کہکشائیں نظر آئیں تھیں یہ بھی اسی قسم کا ڈیپ فیلڈ تھا اور انہوں نے ایسا علاقہ تلاش کیا تھا کہ جہاں پر کوئی برائٹ کہکشائیں نہ ہو تو اسٹرانومرز نے اس بلینک پیس میں اس آسمان کا جو حصہ تھا وہاں پر انہوں نے تقریباً چھے سو ستارے دریافت کیے اب یہ کس قسم کے ستارے تھے؟ تو یہ دراصل پتہ یہ چلا کہ یہ ایک سٹیج ہوتی ہے ستاروں کی ریڈ جائنٹ یہ بہت سارے ستارے ہمارا اپنا سورج بھی اسی سٹیج سے گزرے گا کہ آج سے کچھ عرب سال کے بعد جب اس کی انڈ سٹیج ہونے والی ہوگی تو اس کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور اس کی سائز کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی جو اوورال برائٹنس ہے اسٹرانومی میں اس کو لومناسٹی کہتے ہیں وہ بھی بڑھ جائے گی اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ریڈ جائنٹ فیز اور ہر ستارہ جو ہے وہ اس سٹیج سے گزرتا ہے لیکن کیونکہ ان کا سائز اور ان کی برائٹنس بڑھ جاتی ہے تو ان کو ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو ورگو کلسٹر میں اسٹرانومرز نے تقریباً چھے سو یہ ریڈ جائنٹ ستارے جو ہیں وہ انہوں نے اس بلینک پیس آف سکائے میں دریافت کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھے سو ریڈ جائنٹ تھے وہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اسی حصے میں کئی ہزار اور ستارے بھی تھے جن کی روشنی کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں اس طرح سے اسٹرانومرز جو ہیں وہ حساب لگاتے ہیں کہ پوری اوورال پاپلیشن کتنی ہے لیکن اس چیز کی جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ اسٹرانومرز نے یہ جو سپیس ہے گیلیکسیز کے بیچ میں یہ ان ستاروں سے جو سب سے قریبی کہکشاں تھی وہ تقریباً تین لاکھ لائٹیرز ہے تری ہنرڈ تھاوزن لائٹیرز دور تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ستارے تھے وہ کسی اور کہکشاں کا حصہ نہیں یہ بس اپنے اس کلسٹر میں وہ اپنا گھوم رہے ہیں اب یہ تھوڑے بہت ستارے نہیں بلکہ اسٹرانومرز کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ورگو کلسٹر میں تقریباً ایک ٹریلین ستارے یا دس فیصد جو کل ستارے ہیں ورگو کلسٹر میں وہ یہ انٹر گیلیکٹک ستارے ہیں یعنی کہ کہکشاں کے بیچ میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے ستارے یہ کیسے اس گیلیکسی کے بیچ کی جگہ پر پہنچے اور یہ ایک ذرا کول قسم کی چیز ہے اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ دو طریقے ہیں اس قسم کے ستاروں کو انٹر گیلیکٹک سپیس تک پہنچانے میں جو کام ہوتے ہیں اب اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تمام ستارے ہیں وہ بنے تو کہکشاؤں میں ہی تھے مگر ایک طریقہ ان کو انٹر گیلیکٹک سپیس میں پہنچانے کا وہ گیلیکسی کولیجنز ہیں اب اس قسم کیکشائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں ہمارے پاس بہت ساری اس قسم کے ایویڈنس موجود ہیں بلکہ ایک وقت تو ملکی وے اور انڈرومیڈا گیلیکسی بھی ایک وقت ٹکرائیں گے تو یہ اس وقت آپ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں ایک گیلیکسی پیر ہے جس کو مائس گیلیکسی کہتے ہیں یہ کیکشائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس وقت ٹکرا رہی ہیں اس مرجر کو یعنی کہ یہ ایک گیلیکسی بن جائے گی اس کو تقریباً ایک عرب سال لگیں گے یا ایک بلین سال اس میں لگیں گے لیکن جب گیلیکسیز ٹکراتی ہیں تو میں ایک دفعہ سے آپ کو پھر سے آپ کو رمائن کروا دوں کہ ستارے ایک دوسرے سے اس میں نہیں ٹکراتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپیس ہے ستاروں کے بیچ میں وہ بہت زیادہ ہے ستاروں کے سائز کے کمپیرزن میں تو جب گیلیکسیز ٹکراتی ہیں تو ستارے ایک دوسرے میں اس کے اندر آرام سے گزر جاتے ہیں لیکن جو ان کی گریوٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوربٹس ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ کچھ ستارے جو ہیں وہ اس قسم کے مرجرز کے ریزلٹ میں وہ ایجیکٹ ہو جائیں گے ان گیلیکسیز کے بیچ میں سے بلکہ جو چھوٹی گیلیکسیز ہیں ان کو ڈوارف گیلیکسیز کہتے ہیں کیونکہ ان کی گریوٹی کم ہے خیال یہ ہے ایجیکٹ کرنا آسان ہے لیکن یہ جو بڑی گیلیکسیز ہیں جس طرح مائس گیلیکسی کا ٹکراؤ ہے اس سے بھی خیال یہ ہے کہ ستارے جو ہیں وہ ایجیکٹ ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کی دم سی آپ کو نظر آ رہی ہے اس تصویر میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دم کے آخر میں کچھ ستارے جو ہیں اگر ان کو تھوڑی سی اور زیادہ کیک ملی تو شاید وہ ان گریوٹی یہ جو ان کہکشاؤں کی گریوٹی ہے وہ اس سے دور ہو جائیں گے اب ان ستاروں کو ایجیکٹ کرنے کا ایک اور زبردست طریقہ ہے اور اس کا تعلق ہے سپرمیسیو بلک ہولز پہ جو گیلیکسیز کے بیچ میں پائے جاتے ہیں اسٹرانومرز نے ملکی وے میں سولہ سکسٹین ہائپر ویلوسٹی ستارے جو ہیں اب تک دریافت کی ہیں یہ ہائپر ویلوسٹی یعنی کہ ان کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے باقی ستاروں کے مقابلے میں یعنی کہ ہمارے سورج جو ہے مثال کے طور پر جس سپیڈ سے وہ ہماری گیلیکسی کے گھوم رہا ہے یہ جو ستارے ہیں ان کی رفتار تقریباً تین گناہ اس سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستارے یقیناً ہماری ملکی وے سے ایجیکٹ ہو جائیں گے لیکن جب اسٹرانومرز نے ان کی تریجیکٹریز کو ٹریس کیا ان تمام کا تعلق تریجیکٹری کا وہ ہماری گیلیکسی کے بیچ میں جو سپرمیسیو بلک ہول ہے اس سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پر اس میں سے ایک ستارہ جو ہے اس کی ٹریسنگ بیک یہ ہے کہ وہ تقریباً سو ملین سال پہلے وہ ایک ٹرپل سٹار سسٹم تھا یعنی کہ اس سسٹم میں تین ستارے تھے وہ ملکی وے کے جو سپرمیسیو بلک ہول ہے اس کے قریب سے گزرا ایک ستارہ جو ہے وہ بلک ہول نے اپنے طرف کھینچ دیا لیکن اس کی وجہ سے یہ کانزرویشن آف اینگلو مومنٹم ہے ایک لحاظ سے جو دوسرے ستارے ہیں ان کو ایک کک ملی اور وہ اب زیادہ سپیڈ سے باہر کی طرف جا رہے ہیں خیال یہ ہے کہ یہ جو ہائپر ویلوسٹی ستارے ہیں تقریباً تمام جو ہیں وہ اسی قسم کی یہ جو سپرمیسیو بلک ہول سے ان کے اوربیٹ کی انٹریکشن ہوئی اور اس اوربیٹ نے ان کو کافی تیز کر دیا تو اب اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ انٹرگلیکٹک ستارے بنتے ہیں باپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے سلمان یہ تو کافی اچھی کھول قسم کی چیز تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کوئی کھول چیز ہو؟ بالکل بتا سکتے ہیں تو یہ جو انٹرگلیکٹک یا انٹراکلسٹر یہ جو ستارے ہیں دراصل یہ آپ کو ڈارک میٹر کی ڈسٹریبیوشن بھی بتا سکتے ہیں کس لحاظ سے؟ دراصل یہ جو ستارے ہیں یہ کہکشاؤں کی یا گیلیکسیز کی اپنی گریوٹی سے امپیکٹن کا نہیں ہوتا اور یہ جو کلسٹر ہیں گیلیکسیز کے جیسے ورگو کلسٹر ہے اس میں زیادہ تر میٹر جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے تو اگر آپ کو ڈارک میٹر کو ٹریس کرنا ہے وہ آپ کو نظر تو نہیں آتا لیکن یہ جو ستارے ہیں جو گیلیکسیز کے بیچ میں ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن آپ کو ڈارک میٹر کی ڈسٹریبیوشن ایک لحاظ سے بتا سکتی ہے کیونکہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ پورے کلسٹر کی گریوٹی کی وجہ سے ہے اور کلسٹر کی گریوٹی ڈارک میٹر کی وجہ سے ہے بلکہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کا جو پہلا امیج تھا یاد ہے آپ کا وہ سمیکس والا جو امیج تھا جس میں کلسٹر تھے گریوٹیشن لنزنگ وغیرہ تھی وہ جو امیج ہے اس کو اسٹرانومرز نے اور انیلائز کیا ہے اور اب انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے یہ ہلکے سے اس میں یہ آپ کو وہاں پہ بیگراؤنڈ میں آپ کو یہ ستارے یا ان کی جو لائٹ ہے ان کی جو روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ جو اس وقت امیج ہے یہ دراصل ایک ریورس انورٹڈ امیج ہے لیکن اس میں آپ ان یہ جو انٹرگلیکٹک لائٹ ہے ستاروں کی وجہ سے یہ آپ اس میں ہلکی ہلکی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ تو صرف شروعات ہیں یہ ابھی جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ اور بہت سارے کلسٹرز کو امیج کرے گا اور آپ کو یہ جو انٹرگلیکٹک ستاروں کی روشنیاں ہیں یہ آپ کو اور زیادہ ملنا شروع ہوں گی اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ ڈارک میٹر کلسٹرز میں کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہے اور اگر آپ نے ڈارک میٹر کے بارے میں اور پتا کرنا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ یہ کائناتی گپ شپ جو ہے وہ آپ چیک کریں لیکن اب اس بڑے گیلکسی سکیلز کے اوپر سے دوبارہ سے چھوٹے سکیلز کے اوپر آتے ہیں اور آپ سوچیں آپ امیجن کریں کہ یہ جو ستارے ہیں یہ جو گیلکسیز کے بیچ میں ہیں ان کے گرد بہت ساروں کے گرد سیارے بھی ہوں گے کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہر ستارے کے گرد سیارے موجود ہیں اور کچھ میں زندگی بھی ہوگی اور کچھ میں انٹیلیجنٹ لائف بھی ہوگی تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کچھ سیاروں کے اوپر یہ انٹیلیجنٹ بینگز ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وہ بھی ایک کائنات کے بیچ میں ہیں یا وہ امیجن کریں گے کہ شاید وہ جو گیلکسیز ہمیں دور سے چھوٹی سی نظر آتی ہیں ان ستاروں کے گرد شاید کچھ انہیبیٹنٹس بھی ہو تو ایک لحاظ سے چاہے آپ گیلکسی کے اندر ہوں یا گیلکسی کے باہر ایک لحاظ سے ہم سارے اس کائنات کے شہری ہیں موسیقی 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 موسیقی